اسلام علیکم امید آپ سب خیریت سے ہیں آج ہم آپ کو چکن ہانڈی بنانا سے کھاؤں گی تو چل کے دیکھتے ہیں کہ یہ آسان اور ٹیسٹی سی ریسپی میں کیسے بنا رہی ہوں ایک کلو چکن آپ کو چاہیے ہے اس کے علاوہ میرے پاس دو میڈیم سائز کے ٹیماتر ہیں جن کو میں نے کٹ لیا ہے دو میڈیم سائز کی پیاز ہے جس کو میں نے چاپ کر لیا ہے میرے پاس یہاں پہ ڈیر سے دو ٹیبل سپون کے درمیان ادھر لہسن کا پیسٹ ہے ساتھ ہی میرے پاس دہی ہے تھری فورتھ کپ تین چوتھائی کپ تقریبا یہ ہے مسالوں میں میرے پاس ہے بھنا ہوا زیرہ ون ٹی سپون کٹی ہوئی لال مرچے ون ٹی سپون نمک ون ٹی سپون کالی مرچ پسی ہوئی ہاف ٹی سپون حلدی ون فورتھ ٹی سپون کریم میرے پاس ہے دو سے تین کھانے کے چمچ جو کہ میں اس میں ڈالوں گی ساتھ ہی میرے پاس جو ہے وہ تھوڑا سہارا دھنیا ہے تھوڑی سی باری کٹی ہوئی پتھلے والی ہری میرچے ہیں اور تھوڑی سی بڑی ہری میرچے ہیں جو کہ میں گارنیشنگ میں استعمال کروں گی سب سے پہلے ایک پتیلی میں تیل گرم کرنا ہے آدھا کپ اس کے بعد میں اس میں جو ہے وہ پیاز ڈالوں گی پیاز میں نے یہاں پہ ڈال دی ہے اس کو بس ہلکا سا فرائے کرنا ہے یہ جب پنکش ہو جائے گی تو پھر میں اس میں ادرک لیسن کا پیسٹ شامل کر دوں گی ادرک لیسن کا پیسٹ اس میں میں نے ڈال دیا ہے اس کو بس کچھ سیکنڈز کے لیے فرائے کر لیں تاکہ اس کا کچھاپن جو ہے وہ دور ہو جائے اب میں اس میں چکن ڈال رہی ہوں ساتھ ہی میں اس میں ڈالوں گی پتلی والی ہری مرچیں جو میں نے کٹ کے رکھی تھی دو سے تین اور اب یہ ڈال کے میں چکن کو بھونوں گی تھوڑی در کے لیے اس کو بھون لی جیے اس میں اب میں بھونہ ہوا زیرہ ڈال رہی ہوں ساتھ ہی میرے پاس کٹی ہوئی لال مرچیں ہیں جو کہ میں نے اس میں ڈال دی ہیں اس کے بعد کالی مرچ میں نے اس میں شامل کر دی ہے نمک میں نے اس میں ڈال دیا ہے حلدی بھی اس میں ایٹ کر دی ہے اور اب میں سارے مسالوں کا اچھے طریقے سے مکس کر رہی ہوں اس کو تھوڑا سا مکس کرنے کے بعد اب میں اس میں ٹیمارٹر ڈال رہی ہوں میڈیم ہائی فلیم رکھیے گا اور اس کو بھون لی جیے اور ٹیمارٹر جب تھوڑے سے نرم ہو جائیں گے تو پھر میں اس میں دہی شامل کروں گی اب بارے آتی ہے اس میں دہی شامل کرنے کی اس کو بہن دو منٹ کے لیے بھونوں گی اور پھر میں اس میں شامل کروں گی گرم مسالہ گرم مسالہ اس میں جائے گا ہاف ٹی سپون تو وہ ڈالنے کے بعد پھر میں آپ کو اگلا سٹیپ بتاؤں گی ہاف ٹی سپون گرم مسالہ میں اس میں ڈال رہی ہوں اس کو بس میں دو منٹ اور پکانے کے بعد کور کر دوں گی تاکہ اس کا جو پانی ہے وہ خوشک ہو جائے اور اگر پانی نہیں ہے تو اس میں ایڈ بھی کر سکتے ہیں اب اس میں میں ہاف کپ جتنا پانی ایڈ کر کے اس کو ڈھک کے پکاؤں گی میڈیم لوگ پہ تاکہ جو چکن ہے وہ اچھے طریقے سے پورے طریقے سے گل جائے پانی ڈرائے ہو گیا ہے اور چکن بھی گل گئی ہے پورے طریقے سے آخری چیز اس میں کریم ڈالنی ہے کریم ڈال کے بس اس کو مکس کروں گی اور طورہ کر دوں گی بند اور پھر میں اس کی فائنل پریزنٹیشن آپ کو کر کے دکھاؤں گی چکن ہانڈی مسالہ بلکل تیار ہے اس کو ٹرائی کیجئے آسان ریسپی ہے انگریڈینٹس بھی سمپل ہیں ایزی ٹو فالو ریسپی ہے اور اس کو بنائیے پھر مجھے پتائیے کہ یہ آپ کے پاس جو ہے وہ کیسی بنی ہے ریسپیز بھی سبر زبان کو سپورٹ کرنے کا بہت بہت شکریہ اسی طریقے سے آگے بھی کرتے رہیے گا لائک کامنٹ شیئر اور سبسکرائب کیجئے گا ہر دفعہ کی طرح اور اپنا بہت سارا خیال رکھئے چکن ہانڈی مسالہ ٹرائے کیجئے شکریہ موسیقا موسیقی